لیکن آج انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم اگر نبی کی ناپ سننا جانتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ بھی سننا جانتے ہیں سبال اللہ سبال بڑے بڑے خریب تاریخ دینے لگے انہوں نے کیوں جاؤں ندیم فیضی کے ناپ سن کے لوگ باگ جاتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ غریب نواز کس دیوانہ ہے یہ غاؤ سے آزم کے چاہنے والے یاد رکھنا یہ جلسہ نہ کسی خطیب سے کامیاب ہوتا ہے نہ سی شاعر سے کامیاب ہوتا ہے نہ کسی نقیب سے کامیاب ہوتا ہے یہ جلسہ تو اسی دن کامیاب ہو گیا تھا جس دن یعنی جلس پاپا ہمیں سرکارے دوالہ سے کامیاب ہوتا ہے سنے گے کہ ندیم فیضی کو آپ سے بھی کھڑا کر دیں سنیں گے کتنے لوگ سنیں گے جب آپ سنیں گے سبا سنیں گے تو کیا میں آپ کو شروع کر دیں اچھے بھالوں میں کہیں کہ یہ امیل کو ایسے ماہوں میں خطبہ دیں پڑھتا ہوں جی جی کیا کہ یہ خطبہ پڑھتا تو لوگ سبب تکتے بھاگ دیں لیکن میں آپ کو شروع کر لیتا ہوں اور یہاں کے لوگ بڑے اچھے ہیں پڑیسہ کے لوگ بہت اچھے میں سمجھتا ہوں کہ فیضانہ سرکار مجاہدہ ملک ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ خفید کے بھی بال بچے ہوں بہت اچھے میں بہت اچھے میں ورنک تو چگل تو نقیب بلخطیب جان دے دگا اسٹیج پر ہے یہ لوگ نہیں دیتے بہت اچھے میں بہت اچھے میں آپ کو مجاز چینج کرنے کے لئے جنلہ میں نے کہہ دیا ہے تقریم سنیں گے تو اپنے آپ کے شروع کر نحن دوہو نسلی علیٰ رسولِهِ قریب اما بات فارز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انت دین انداللہ صدق اللہ دروش شریف پڑھ لجے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرشان سے لے کے رب تک تک آپ نے سنہ خان مصطفیٰ سے ناکم مناکنا سما کی خصوصیت کے ساتھ مدہ خیر الانان حضرت قاری فیروز انجم کو آپ نے جی بھر کے سنا اور ہندوستان کا وقت انتی لہجہ جن کا کہنے اور پڑھنے کا اسی وقت تک پورے بھارت میں ایک منفرد فکر سمجھی جائے شائر ہندوستان جناب محترم شاہ نباز حصام کو آپ نے جی بھر کے سن دیں گے انشاءاللہ میرے بات مدہ خیر الانان حضرت قاری مامون رشید اور ہندوستان کا وہ بڑا چہرہ اور میں تو ہر جگہ سینا ٹھوک کے کہتا ہوں کہ اگر پاکستانیوں کو اویز رضا قادری پر ناز ہے تو ہم ہندوستانیوں کو نبی مرزا فائزی کرنے میرے بات انشاءاللہ فورنا بینٹو سمجھی اس وقت یہ قرب نازم اجلاس حضرت والی صاحب اللہ کی بڑے چی نکامت ہو رہی ہے یہ قرب جوار کے محترم معظم علماء کرام ورائیماء مساجد نے راونا کے پسل ہو کر یہ ثابت کیا ہے کہ آج کا یہ جلسہ صرف کمیٹی والوں کا نہیں بلکہ یہ بزمت و رضا والوں کا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے سے قبول فرمائے زور سے بول لو آمین سب سے پہلے مبارک بات دوں اور سب کمیٹی کے وہ تمام نمباران و مہدداران کو جنہوں نے آج اپنے ہی ہی تصبوت حضرتی منصور شاہ سے رشدہ جوڑ کے دیا ہے اللہ تبارہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے زور سے بول لو آمین تو ایسے راک کے بارہ بچ چکے اور ان عیشہ والے بارہ وجہ کے بعد تقریر سنتے نہیں یہ تقریر کھاتے تھے ندیم بھائی یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آج آپ نے مجھ کو بارہ وجہ سے پہلے پہلے یہ پوسی دے دی ورنب بڑی بڑی کانفرنس اور بڑے بڑے جلسوں میں لوگ مجھ کو دو بھائی وجہ کی بات تازیہ بنا کر لاتے ہیں ابھی ہوا ناکھ پور میں ایک حادثہ میرے ساتھ تھیت ہائی جل لوگ مجھ کو اسٹیج پلائے کیا کہتا ہوں سامنے چچا پورسی پہ بیٹے پورا ممو فار کے سو رہے میں نے پہلے اسے جگہ اور جگہ کے کھات چچا مجھ کو آپ کے سونے سے تکلیف نہیں ہے یا آپ کے سونے کی اسٹائیج سے مجھ کو تکلیف ہے یا مو فار کے کیوں سو رہے ہو انہوں نے کہا مولانا رات کے نو مجھے جلسہ شروع ہو اور اس مفترات کے ڈھائی بک چکے درجن و شور آتے رہے درجن و کلام سناتے رہے خطیب آتے رہے تقریر سناتے رہے بیچ بیچ میں نقیب آتے رہے وہ مو کے کا فائدہ اٹھاتے رہے کوئی رات کے نو مجھے سے لے دھائی بجھ رات تک اپنے دونوں کانوں سے سنتے رہا پوری رات سنتے سنتے یہ دونوں کان بھر چکے ہیں اس لئے آپ میں ڈائرپٹ لے رہا بھی آپ برزی آتی ہے رات کی اس وقت میں آپ چاہے ڈائرپٹ لو چاہے ڈائرپٹ لو لینا تو آپ ہی کو ہے اور میں تو اتنا جانتا ہوں ڈائرپٹ تو وہ لوگ لیتے ہیں جو ڈائرپٹ والے ہوتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ڈائرپٹ والے نہیں ہیں ہم لوگ تو ان ڈائرپٹ والے ہیں سور سے بھولو اور ایک بات میں پہلے کلیر کر دوں اور اس کو کیا ضلیل کرو دے جو خود ہی ضلیل ہو اور یہ تو اسی روز ہو گئے تھے جب اللہ کے مہبوب نے ایک چک کا نام پکڑ کے مسجد نواز سے نکالنا شروع کیا تھا زور سے زور سے فلائی بن فلائی نکل چل چل دی کر نکل چل چل دی کر نکل چل چل دی کر تو یہ میں کہاں ہوئے زرہ یہیں چھپا کے بیٹھے جاؤں یہ دیکھ تھوڑی بھی بھائے ابے وہ تیرا کوئی اور ہوگا جو نہیں دیکھتا ہوگا میرا دیکھنے والا تو ایسا ہے کہ کس امت کا لب ہلا کس کا نہیں ہلا یہ بھی دیکھنے یا کرتا ہے میرا رسول محتاج نہیں ہے ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں مدینے سے سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں اسی لئے کہ سیدنہ سرکار غوث آدم فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا کو اس طرف دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنے ہتھیلے پر رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو انتازہ کرو جب جب تار کے کس کا یہ عالم ہے تو مدینے والے محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہو کرتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ راکھ اس وقت میں اسی رسول کو گواہ بنا لو اسی دور الرزدی کے دیکھنے والے اور سننے والے پیپر کو گواہ بنا لو جن کے لئے یہ خود بریدی کے تاجدار نے کہا ہو کہ دور الرزدی کے سننے والے موقع تارے لالے کرانتے لاکھوں سلام اور جب لاکھوں سلام سے رضا کا دل نہ بھرا تاپیوں پور پارے کابے großer گرو جا تم 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 طورanın دور تائے پاپاس حمس شک تا تم 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 cultures دعفایے چمن پا تم 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 ت کرن دور تارے لت Tong شاکے رسی تھے جا سا تم 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 ت حک دل نہ اور یا رسول اللہ آ رو تو انتظار یکیا تو جو جو جلے میں گانوں پا ایسی رسول کو گواہ بنا لو اور ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اور زور سے بولو یا رسول اللہ اب یہ حجوم عشق دیکھ کر ایک شیر آرہا کہ دریائے رحمت کی موج نکلی ہے دریائے رحمت کی موج نکلی ہے ارے یہ آلہ حضرت کی پھوج نکلی ہے یہ آلہ حضرت کی پھوج نکلی ہے اور ایک شیر نقب ہندوستان کے حوالے کیونکہ فولا کا دل پتھر کا جگر سپارا پارا ہوتا ہے زور سے زور سے فولا کا دل پتھر کا جگر سپارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتا ہو میدان ہمارے ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال حسنہ اے حضرت ایک بار زور سے بول لو یا علی آتھا کتھا کہ بول لو یا علی امانداری سے مطانع قسم عمد گرمی آئی کے لیے ارے علی کا نام ہی ایسا ہے کہ اگر برفیلی ہواوں میں بھی لے لیتا جسم سے پسینے کے قطرات مکنے ہیں اب زور سے ہر کو حاضر کر لو کہ یہ علی ہے کون علی وہ علی جو فاتح خیبر بھی ہے سور سے کون علی وہ علی جو حسنہ اے کے پردر بھی ہے کون علی وہ علی جو فاتح خیبر بھی ہے کون علی وہ علی جو فاتح خیبر بھی ہے کون علی والی جن کی حکومت گئی ان کو پر لیکن ساتھ بھی کالم یہ کہ مس مسی دن نبوی کہ کونے میں بائٹ کر اگر سوکھی روٹی کھانا ہے تو دسترخان کھانا ہے اور اگر مرگ مسلم کھانا ہے تو اس دروازے پہ دستک دی فقیر بول پڑھا بابا زندگی بھر تو سوکھی روٹی کھاتے رہا آج سوکھی روٹی نہیں مرگ مسلم کھاؤ مولا علی فرماتے جاؤ اس دروازے پہ دستک دی فقیر نے دروازے پہ دستک دیا تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ کھلا اور دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں مفضہ ساکھے نور آئے فاطمہ کے قیر کے چین سیدنا امام حسائد سور سے بولو جیسے ہی حسائد نے مجتبہ نہ دروازہ کھولا فقیر کی نظر پڑی فقیر پر جستہ بولو حسائد تم ہی دوست بھی ہے پیمبر ہو حسائد تم ہی دوست بھی ہے پیمبر کسے شوار ہو حسائد نے پاک پر ماتے ہیں پاک پر ماتے ہیں دماغنے والے کو دے دی حسین اکباب فرماتے ہاں میں اسی سکھی باپ کا بیبہ ہوں اسی سکھی ماں کا لگتے چکر اسی سکھی مانا کا نواسہ تب فقیر بول پڑا حسین اسی سکھی باپ کے بیبے کے سامنے اسی سکھی ماں کے لگتے چکر کے سامنے اسی سکھی مانا کے نواسے کے سامنے آج کے فقیر اپنی خالی جھولی جھولی کے کھانا ہے آج کے فقیر اپنا خالی دامن کے کھانا ہے حسین میرے خالی جھولی جھولی کو بھر دینا میرے خالی دامن کو بھر دینا فقیر مانگتے گیا سکھی باپ کے سکھی بیٹا اس کی جھولی جھولی کو بھر دینا فقیر مانگتے گیا حسین پاپ اس کے دامن کو بھر دینا جب فقیر کا دامن بھر گیا فقیر کی جو جو بھر گئی فقیر گھر سے پاگر نکلا نکل کے پھر اندر آیا آنے کے بعد بول پڑا حسین یہ وہی چوکھا دھینا جہاں ہر ماننے والے پاتا کی جا جاتا ہے حسین نے باپ ہر ماتے آ تب فقیر بول پڑا حسین میں نے دیکھا تیرے درماغے پر ایک اور پی فقیر پوٹی ہوئی چڑھائی پہ بھائی پھرے جن کے کلچے ہوئے بال بھی ہیں جس مق پر پھٹے پہ رانے لے بات بھی ہیں جا دیکھنے میں گری بھی معلوم ہوتا دیکھنے میں فقیر بھی معلوم ہوتا حسین اس کے کتابہ کو بھر دے گا اس کی کی جو 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 بھر دونا حسین نے باپ فرمنا تکاؤں کہاں بھائی پھرے چل میں اس کے کتابہ کو بھر دا اس کو جو 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 بھر دا فقیر آگے آگے حسین پیچھے چھے چھے سایا آگے آگے حسین پیچھے چھے چھے گھر سے باہر نکلے نکل میں کے بعد اس سایا نے زمین پر پیٹر ساکھ سکھ کی جانتے پھنگلی کا اشارہ کیا اور کہاں حسین دیکھنے وہ پھری پہٹا ہے دیکھنے وہ فقیر پہٹا ہے جائی سے ہی حسین نے باپ کی نظر پڑی آنکھیں پھٹی کی پھٹی گھ گئی دل تڑا پٹھو اور پرچستہ پھو لٹے ارے اس سایا جسی کو تم پھکیر سمجھ رہا ہے یہ کوئی پھکیر نہیں اس تکھر کے مالک میرے باپا حضرت مولانی بھائی کے ہے بابا نعرہ تقدیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اخلے سن بابا مصبارلہ سبحانہ بابا حضرت مولانی بیٹے ہوئے بابا اسی علی کے چاہنے والوں ہوا اس لیے تمہیں کہتا ہوں کہ فولا کا دی بدھر کا جگر سب بارہ بارہ ہوتا ہے جب نعرہ علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے مولانی کی حکومت ایک مولکوں پر نہیں کئی مولکوں پر لیکن ساہی کالم سوکھی روٹی کو پانے میں بھگو بھگو کر کھا تھا آج اگر کسی کی حکومت ایک مولک میں ہو جائے چھپن انڈین کی پیٹ پر بیس لاکھ کا توڑ پہا ہے اور ابھی میں ایک ریپورٹ نہ پڑھ رہا تھا ہمارے مولک کے وزیر آزم آٹے کی رو بھی نہیں کھا تھا اور جس کی خلم سے وہ لکھتے ہوں اس خلم کی قیمت چار لاکھنی سے میں کہی تو ہوں صرف ملک کی یادرہ کرنے سے حکومت نہیں چلتی ہے حکومت سیکھنی ہو تو مولا علی سے سیکھ لے حکومت سیکھنی ہو تو فاروق کے آزم سے سیکھنے زور سے زور سے بیس لاکھ کے کونٹ پہنے سے حکومت نہیں چلتی ارے ٹونٹی ہوئی چچائی پر بیٹھ کر پوری دنیا میں ہو حکومت کی جا ہے آج کہیتے کہ مسلمان آتم کواد و درشت کرتے ہیں میں کہیتا ہوں مسلمانہ کو پاکستان بھیجنے کی دھنکی دینے والوں یہ بھارت کسی کے بھاپ کا نہیں ہے یہ بھارت تو میرے ساتھ جائے پاکتا ہے اس لیے یاد رکھنا یہ بھارت کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا ہے اور قیامت کی صبح تک ہمارا رہے گا اور جب تک ایک ایمان والے کے جسم میں لہو کا ایک قطرہ پاکی رہے گا تک تک ہاں اپنے ملک کے بھی حفاظت کرے گے ملک کے کاموں کے بھی حفاظت کرے گے آج بھی کہیتے ہیں آج بھی لوگے کنارے لگاتے ہیں کمرمنٹ لنڈی موہ میں پاکستان میں کہیتا ہوں پاکستان بھیجنے کی دھمکی دینے والوں آپ نے بھی اپارٹ ٹیلیویزن فیسکوک کی ذریعے دیکھ لیا ہے آج ساں لکھوں دیڑھ مہینہ پہلے اسی کشمیر کے پلوامہ میں ہمارے بھارت کے چاندیس دیر جوانوں کی شہادت ہوگی ہے میں انہاں تنتبا تو دہشک کرگر تنظیموں کی سخت مضمت کرتے ہوئے یہ بات حکومت تک پہچانا چاہتا ہو کہ اس ملک کے حفاظت کرے گے سری پرنچی جنگلہوں نہیں بہا بلکہ اس ملک کے حفاظت کرے گے نصیت مدنے بھی لوگ کا خیقت ربہا دیا اور پوری دنیا پہ پیگام دے دیا کہ پھالت کے مسلمان گنہگار ہوتکتا ہے دیش کا گتا میں ہوتکتا ہے واہ واہ نعرہ تقدیر نعرہ رسالت خاجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان اور میں تو کھلے شکتوں میں کہتا ہوں اس ملک کی آزادی چل گئے صرف گاندھین نے قربانی نہیں کیا بلکہ اس ملک کی آزادی کے لیے علامہ فضل حق حیر آبادی کی قربانی جو پھلایا جائے اگر بھاکت تینک اللہ اپاہ ہے تو برگیڈیا رب تل حمید کی شہابت کو بھی نہیں بھلایا جائے سکتا ہے بے شکت بے شکت اور ایک بات نوٹ کر لے اور اپنا دیماغ سے اس غلط فہمیں تو نکال دے یہ حقوات کہ ہم بھارت اس لئے پسن نہیں کرتے کہ دلی میں کوئی منار ہے ہم بھارت کا پسن اس لئے پسن کرتے کہ آگرہ نکتاک مگل ہے ہم بھارت کا پسن اس لئے پسن کرتے کہ دلی میں لالا کی لا ہے ہم تا بھارت کا اس لئے پسن کرتے کہ بھارت کی سمین کو میرے گریب نواد میں پسن کی کیا ہے پسن کیوں بھی سمین نہیں چھوڑتے تو رسول اللہ کا دین کئی سے چھوڑتے سبان اللہ سبان اللہ نہ رسول اللہ کا دین چھوڑیں گے سمین بھی ہماری ہے دین بھی ہمارا ہے اس لئے یاد رکھ جاؤ اس وقت فرقوں میں پٹنا یہ ہمارے لئے پسن کرتے جو حالات ہیں میرے ملت کے جو حالات ہیں اس وقت میرے بھارت کے اگر آپ اب بھی آپ نہیں سمجھے اور اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو اس جگہ کٹے جاؤ گے جہاں آپ کی لاس بھی پوٹھانے والا نہیں ملے اس لئے ضرورت ہے ایک جہتی کی ضرورت ہے اپنے آپ میں اتحا کی ضرورت ہے اپنے آپ میں سجانے اور سمانے کی اس لئے آؤ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ حکومت کس نے کیسی کی ہے اور میں ان حکومت اقتدار کے کرسی پر بیٹھنے والے ان شرر شاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں نہ چاہتا ہوں کہ حکومت مدر سیکھی نہیں ہو تو امید المومنین فاروق کے آزار کے سیکھ لے جب اس کے اُتر میں کی منزل آئی تو بھنگلہ زبان میں بھولا اوے رکھشا والا تاڑا تاڑا امی آئے تھانے جیسے ہی بھولت داڑا اس نے اب اکھشا تیز دوڑا بھی کیا وہ بہن دچ ہوا ہے کہ یہاں کچھ نہیں بیٹھ جگے بیٹھ جیسے آپ لوگوں ماہوال صراب نہ کیجئے ایک مرکم رب میجنے جھون کے بولویا رسول اللہ ایسے لوگ انتشار پاہدہ کرتے ہیں ایک بار پورا مجھے